اپڈیٹ کریں کراچی کے سنتکاروں نے انظام آئیت کیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کراچی کے ساتھ سوٹیلی ما جیسا سلوک کر رہی ہے اعتراف کرتے ہیں کہ دسمبر سے فروری تک گیس نہ ملنے کا محایدہ ہے لیکن ماضی کی طرح اب بھی گیس دی جائے کراچی سے رپورٹ کریں گے محمد محسن کراچی کے ساتھ سنتی زونز کی ایسوسییشنز نے کراچی پریس کلپ میں نیوز کانفرنس کی انہوں نے اعتراف کیا کہ سوئی سدن گیس کمپنی دسمبر سے فروری تک گیس دینے کی پابند نہیں لیکن ماضی میں بھی گیس ملتی رہی ہے اسی لیے اب بھی دی جائے ورنہ وہ احتجاج کریں گے ہم ایسی سی سی کے آفیس کے بار ایک ایجیٹیشن میں جائیں گے انشاءاللہ ہم اپنی آواز اٹھا رہے ہیں ہم وزیر آزم سے بھی آج مطالبہ کرتے ہیں کہ کراچی کی انڈسٹری کو بچایا جائے کراچی کی انڈسٹری جو سفر کر رہی ہے اس انڈسٹری کو ہر صورت میں وہ انٹوین کریں بن قاسم ٹریڈ اینڈسٹری ایسوسییشن نے گیس بہران کی ذمہ داری وزارت تابنائی پر آئید کی ان کا کہنا تھا کہ وہ مشیرتہ بنائی کو ہٹانے کا مطالبہ صرف اس لیے نہیں کر رہے کہ اگلے سال حکومت کے پاس بہان نہ ہوگا کہ بندہ نیا ہے سنتکاروں نے بتایا کہ کراچی میں 474 جنرل انڈسٹریز کیپٹیو پاور پر ہیں جن کی طلب 80 ملین مقرب فٹ ہے حکومت ان کی گیس بحال کرے ورنہ گیس کا بہران پورے ملکی سنتو پر تقسیم کرے صرف کراچی پر سارا بوجھ ڈالنا زیادتی ہے ماضی کی حکومتیں بھی کراچی کی سنتیں بند کرنا چاہتی تھیں موجودہ حکومت بھی اسی پالیسی پر گامزن ہے کیمرمن رانا عبیت کے ساتھ محمد محسن جی ٹی وی نیوز کراچی